لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گوث پاک بعد وصال بھی مدد کرتے امداد کی بہت سے واقعات سنیں میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی جمیل تھی وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریبتہ ہو گیا وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نسانی خواہش کو پوری کرنا ہے اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے سکھ کی بیوی ہو عیسائی کی بیوی ہو مسلمان کی بیوی ہو ہندو کی بیوی ہو مذہب یا نہیں دیکھا جاتا عورت بارحال عورت ہوتی ہے اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے چاہے کسی مذہب کی عورت ہو چاہے کسی بھی سرحت کی عورت ہو عورت بارحال عورت ہے بیٹی بیٹی ہے کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر ڈپٹے نہیں تھے تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پر ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے عورت کسی کے گھر کی بھی ہو عورت عورت ہوتی ہے تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا تو وہ پاپی تھا مجرم تھا دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینہ کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا مدینہ کی تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا یہ بہت عورت کی بات ہے دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے اور مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے منقطع تو نہیں ہو رہا ہے اس کا بہت خیال کرنا کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں باہیا ہوتی ہے کان باہیا ہوتے ہیں اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے تو اس موک کی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کا پاپ کا دل چاہا موقع کی تلاش میں تھا وہ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے مہکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا غریبی کا دور تھا اس وقت لوگوں کے پاس اتنا مان نہیں تھا تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر چلا گیا اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں کہا دونوں بیٹھ جاؤ کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اسرار کیا شدت کی ڈرائیا دمکایا تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے لیکن ایک شرط ہے تم زمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے بدنیتی تمہارے اندر نظر آری بدنیتی نہیں کرو گے اس نے کہا کس کی زمانت دو یہاں تو کوئی ہے نہیں اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا اس پڑوس میں گوز پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی اس سے اس کی دوستی تھی تو وہ جو کنیز تھی گوز پاک کی سننی کنیز وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشید گوز پاک ہیں ان کی کرامت یہ ہے وہ مدد کے لیے آتے ہیں وہ امداد کے لیے آتے ہیں ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں گاؤس پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے سب ایک جیسے ہوتے ہیں اسی لئے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر تو جب اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی زمانت دو کہ ایک کام کرو وہ تمہارے جو بگداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی زمانت دے دو بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ اب چونکہ وہ تھا بدمذہب اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے شرک ہے بیدت لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں پھر کیا ہوا کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہا وہ جو بڑے پیر بگداد والے نا بڑے پیر صاحب ہم جب وہ ان کی روانت دیتے ہیں پیٹھ جا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے اس نے نکالی تلوار اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا جیسے شوہر کو قتل کر اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی اس بدبقت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے تو اس نے کہا بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہیں بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہیں بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہیں کہا کہ وہ عبدالقادر اس کو مرنے ہوئے تو صدیہ بیٹ گئی ہے اور وہ تو بغداد میں کمر میں ہے وہ تیری کیا مدد کرے گا وہ تیری کیا کہا کچھ بھی ہو تو نے ان کے نام لے کر کے مجھے بٹھایا تھا مدد تو میرے بڑے پیری نے کرنا ہے اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے ہند کا اتحاز گواہ ہے ہند کی تاریخ گواہ ہے دو برکا پوش دو نقاب پوش کو اس نے فارم سامنے دیکھا ان لوگوں نے گھوڑا راک دیا اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا اور اس کے بعد اس نے کہا بیٹی آگے بڑھ اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا سر کو جوڑ کر کے کہا کم بیزن اللہ اس کا شوہر زندہ ہو گیا وہ گھوڑا لے کر کے دونوں میع بیوی جب آئے تو رنجین سین کے وہ کچھیری کے اندر وہ مقدمہ اس کی رشتہ داروں نے داہر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے یا میع بیوی گھوڑا لائے کہاں سے ہمارا آدمی نہیں نظر آتا انہوں نے قتل کیا ہمارا آدمی چاہیے ہمیں جب کچھیری میں مقدمہ آیا تو میع بیوی نے کہا یہ تو بات ہے لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا قتل تو کسی اور نہیں کیا یہ بات ہے کیسے مان لیں گے تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا مجذوب وہ جو دو پرکپ وہ شاید تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی اس مجذوب کی اس مجذوب کو پکڑ کے لاؤ وہ شاید بات کریں تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لائیا گیا ہے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہا کہ ایک تو گاؤں پاک تھے اور ایک تو میں تھا اس کی امداد کے لئے یہ سرکار گاؤں پاک ہے ہندو بھی پکار مدد کے لئے میرا مرشید آتا ہے سرکار گاؤں پاک بس یقین چاہیے کافر بھی پکار مدد یہ گاؤں پاک کوئی یقین تو کہ مائک پر بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ورنہ میں آپ کا یقین مضبوط کرنے کے لئے ضرور کہتا کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے ہم نے اپنے جو معاملات میں محسوس کیا ہے بس اس کو دو میسوں میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے حالات کیسے ہوں گاؤں پاک کہتے ہیں کہ کوئی مجھے مصیبت میں پکارے اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے گاؤں پاک کی بڑی شان ہے میرے مرشید نے فرمایا گاؤں پاک نے کہ میرے مرید کو ٹھوکر لگتی میں گرنے نہیں دیتا اس کا ہاتھ پکڑتا ہوتا ہے بس کوئی ان کا مرید بنے مرید بننے سے مراد ہے کہ دل سے ان سے سچی محبت شک و شبان یقین بڑے پیر صاحب گاؤں پاک صاحب پیر دیکھو الحمدللہ تعالیٰ ان کی بڑی برکتیں گاؤں پاک کا حال یہ تھا کہ گاؤں پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا گاؤں پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے ممکن ہے آپ اس پر اعتراض کریں جو بھی ہو لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا لیکن رسول پاک نے وہاں عبدالقادر میری امت پر رحم کرو لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے گسل اگر بے گسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی گاؤں پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے ایسا ہمارے اسلاف کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں گاؤں پاک کی شان بہت بڑی آپ کیا سمجھتے ہیں گاؤں پاک گاؤں سے پاک کی شان بہت یہ کیا کم شان ہے کہ جہاں جبریل تھک کر بیٹھ جاتے صدرہ پہ جہاں جبریل امین ہم رسول ملائکہ سے گہرے رسول کو فضیلت نہیں دیتے لیکن ذالکہ فضل اللہ ہیتی میں یہ شاب جبریل امین جہاں اور کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار گاؤسپا کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندوں پہ قدم رکھ حضور جو صدرہ سے آگے بڑھے اور قابہ قوسین میں پہنچے تو ایک روایہ خود امام علیہ السنت نے بھی لکھا اس کو کہ رسول پاک نے گاؤسپاک کے کندے قدم قابہ قوسین پہ رکھا تو جان جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روحِ گاؤسِ آزم جاتی ہیں کوئی کم شان ہے کوئی کون چھوٹا مٹا مقام ہے ہے کسی کیسی شان کائناتی ولایت کے اندر اور پھر شیخ شاہبدی نمر سروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اصل تھا کہ جب گاؤسِ باق پیدا ہے تو آپ کی پیٹ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود ہے یہ حضور گاؤسپاک کی شان رشتہ مضبوط کرو مسئبتیں نہیں آئے گی نہیں آئے گی مسئبتیں رشتہ اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں بھاگے گی میں ہمارے مرشیدانِ طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہارہ روی ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت رزہ جاتی ہے کہتے ہیں غلامِ غوثِ عاظم اس کو یاد کر لو اگر مسئبت میں پڑھو تو مسئبت باگ جاتی ہے غلامِ غوثِ عاظم بے قصو مزتر نمی مانن غلامِ غوثِ عاظم بے قصو مزتر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے قصو مزتر اور پریشان کبھی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا شبے دیگر